مہیت ہو جائے بڑے شوکس رہا کے لکھ کھاتے ہیں اور کیڑے بھی نکالتے ہیں مزہ نہیں آرہا بھوتیاں نہیں ہیں نہ کھلانا کیا کہنا چاہیے اور کیا کہوں گا ہے اببہ کے ولینے میں آیا ہے تو بھوتیاں نہیں نہیں تجھے مہیت میں آیا ہے اوپر سے بھوتیاں دھونڈ رہا اللہ تجھے ہدایت اتا فرمائے ماندار کے لیے تو کھانا جائز نہیں ایک صورت ہے کھلانے والے میں اسالے سواب کے نیت کو کی ہوگا پھر بھی جس کو اللہ نے توفیق دیئے ماندار ہے وہ تو بالکل نہ کھائے گے ایک صوفی بزرگ ابھی حیات ہے کسی کو مینہ تو میں ملوا سکتا ہوں انہوں نے ایک بڑی پیاری بات کہی جتنا دن مردہ میت کے کھانے سے ہوتا ہے کتنا اور کسی چیز سے نہیں ہوتا یہ میتوں کے کھانے کھاتا کے ہمارے دن سخت ہو گئے ہیں ہماری حالت تو ان بچوں جیسی ہے علاقے میں ایک بڑے میاں مر گئے پھوت ہو گئے چھٹی کر دی اسٹول کی دو بچے جا رہے تھے کہیں ایک میسے سے پوچھا چھٹی کیوں ہوئی ہے کہ وہ ایک بڑے میاں تھے ان کا انتقال ہو گیا اس نے چھٹی ہو گئی کہا اچھا ٹھیک ہے تھوڑا آگے گئے نا ایک کونے کے دو بابا بیٹھے ہوئے تھے دو بزرگ بیٹھے ہوئے تھے ایک یوسر سے کہتا دیکھو ہماری دو چھٹیاں بیٹھے ہوئے ہیں ہم بھی انتظار کرتے ہیں کوئی مر جائے تو ان پھانا جائے اور یہ یہ سسٹم ختم کرو یہ کڑوی اور ٹھیکہ یہ موت میت کی دعوتیں انہیں ختم کرو میں آپ کو خدا کی قسم تھا کہ کہتا ہوں کہ یہاں تنگر ٹیمبر مارکر میں یہاں کہ امام صاحب نے مجھے واقعہ سنایا کاری اسماعیل صاحب مجھے کہتے ہیں میں بلدیاں میں تھا میرے پاس ایک نماز ہی آیا اور رو رہا تھا میں نے کہا کیا ہوا کہاں وہ میرے پھلاں گھر میں رشتہ دار میرے گھر میں ایک بندے کا انتقال ہو گیا ہے کہتے ہیں میں اس سے جلاسہ دیا اللہ تمہیں صبر دیں گے وہ پتہ اس نے کیا کہا آگے سے کہاں امام صاحب میں اس لیے نہیں رو رہا کہ میرا رشتہ دار گھر میں کوئی بندہ مر گیا ہے اب چون ہو رہے ہو کہاں پہلے اببہ مر گئے کہ آگے مینے پہلے میرے پچھو کشتہ میں نے سب کھلا دیا پوری برادری کو اور وہ کھا کے دکار مار کے چلے گئے اب میرے پاس پھوٹی کوڑی نہیں ہے میں سوچ رہاں کہاں سے لے کر لیا ہوں اور اس پوری برادر کو کھانا کھلا ہوں میں تو اس لیے رو رہا ہوں اب مجھے کرزے لینے پڑے لئے بھیگ مانگنی پڑے گی ارے کیوں تم میت موت کے کھانے کھاتے ہو کیوں لوگوں کو مجبور کرتے ہو میت ہو گئی ہے تو قرآن پڑھو استخدار پڑھو کلمہ پڑھو نفیل نماز پڑھو دلاوت کے قرآن کر کے سواب پہنچاو آؤ یہ عظم کر کے اٹھو کہ ہم یہ بگہتیں ختم کریں اسال سواب ہے اسلام میں لیکن یہ زبردستی کی میت کی دعوتیں دعوت خوشی میں ہوتی ہے میت کی دعوت آج لنگر ہے یہ خوشی میں اٹھا کے لائے آؤ ارادہ کریں نبی کریم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے برائیوں کو ختم کرنے کے لئے ہم اپنا اپنا محاسبہ کرتے ہیں ہمارے اندر کون سی برائی ہے ہم ملاد کے مہینے میں ارادہ کرتے ہیں اے اللہ پاک اے ربی کریم تیر محلوبہ نسو ان دنیا میں تشریف لائے اس خوشی میں ہم اپنے اندر جو برائیوں ہیں انہیں ختم کر دیں ارادہ کرتے ہیں بھائی انشاءاللہ